روح کریں گے پہنسانوں کی شہر گجنوالا کی طرف جہاں رانہ پیٹرولنگ کی جانب سے پسرور روڈ جنڈیالا باغوالا میں اٹک پمک کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سابق وفا کی وزیر رانہ نظیر خان سمیل سمام سیاسی اور شماجی شخصیات نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس وقت ہمارے نمائندے فیصل شیخ وہاں پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی فیصل شیخ آبا کیجئے گا شرکا کا کیا کہنا ہے اس افتتاحی تقریب کے موقع پر جی تو ریل نیوز ون سے آپ سے مخاطر فیصل شیخ اور اس وقت اٹک پٹرول بام کی اپننگ ہو چکی ہے اور بہت سے گیس جو ہیں وطرشیف لائے چکے ہیں اور بہت سے مہمان اس وقت اپنی اپنی سیٹو پر موجود ہیں تو یہاں پہ بہت سے ایسی شخصیات بھی ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں پہ اٹک پٹرول بام جو کہ کوالٹی کے حساب سے یہاں پہ جنڈیالا باغبالا میں اس کی اپنی ہوئی ہے اور سپیشلی بہت سے مہمانوں کے لیے کھانے کے احتمام کیا گیا ہے اس اپنی کے موقع پر تو یہاں پہ جو چیف گیس تشیف لائے ہوئے ہیں صاحب کا وہ واقعی وزیر ہیں اور پاکستان تحریکین صاحب کے رنما ہے وہ بھی تشیف لائے ہیں سپیشلی اس پٹرول بام کی اپنی کے موقع پر تو آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ علیکم السلام سر آپ ہمارے علاقے کی ماشاءاللہ فیموس پرنٹسنیلٹی ہیں اور اس وقت آپ سپیشلی اٹک پرو بام کی اپنی کے موقع پر تشریف لائے اور رانہ برادت کی طرف سے آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام میں جتنے مہمان ہیں ان کے والے سر مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو کمپنی اٹک ان کا ایک پمپ کا یہاں اضافہ ہوا ہے اور یہ اچھی ایک سڑک پر ایک سہولت کا اچھا اضافہ ہوا ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں بڑے خوش ہیں کہ ہمیں پہلے دور جانا پڑتا تھا اب یہاں سے ہوگا اور جو میں مان آئے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جو انہوں نے زیافت کا اور علاقے کے لوگوں کو کٹ کر کے زیافت کا انتظام کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع کرے کاروبار کو برکت دے کاروبار کو ترقی ہو اور میرے علاقے کی ترقی ہو جی بالکل اور سر ماشاء اللہ آپ جنیالا باغوالا سے آپ بہت عرصے سے جناب پولیٹیکشن میں بھی ہے اور آپ الیکشن بھی ون کر رہے ہیں یہاں پہ تو جنیالا باغوالا کے لوگ آپ سے اسے بھی محبت کرتے ہیں تو اس پر سے اسپیشلی رانبراعز کا کرتا رہے ہیں یا دوسری پراتیز بھی آن ساتھ ہوگئے نہیں یہاں انشاءاللہ پورا جنیالا باغوالا جو کہ بہت بڑا شہر کا حصہ ہے اب دہات تو نہیں آئیے تو میرے یہ سارے محسن ہیں مجھ پہ ان کا حسان ہے کہ جب سے میں نے ریکشن لڑنا شروع کیا جنیالا باغوالا میں وہ محبت ملی ہے اور اب انشاءاللہ جنیالا باغوالا کو کارپوریشن کا ایک خوبصورت ترین لکم رہیں گے جی بالکل اور سر جو اس اٹک پٹرولپوں کے آنر ہیں ان کے والے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر ماشاءاللہ ان کا ایک اچھے مشہور اماندار آدمی ہے اور انہوں نے یہی ہم سے اہد کیا ہے خود ہی فیصل رہ گیا ہے کہ وہ اس کی کوالیٹی کو اور علاقے کی سہولت کو انشاءاللہ قائم رکھا ہے میرے ساتھ ہیں اس وقت اس پٹرولپوں کی اوپننگ کے موقع جتنی میں گیس تشیف لائے انہوں نے اسپیشلی ایک بہت سے خاص شخصیت جنیالا باغوالا کی ایڈوکیٹ جناب فیصل جنیالاوی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مہمانوں کے والے سے آپ کچھ کہنا چاہیں یا اس پٹرولپوں کی انتظامی کے والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائیں ہیں ہمارے عزیز ہیں رانہ مستنسر نوید صاحب انہوں نے پٹرول پمپ لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ کاروبار میں برکت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ خاصدوں کے حسد شریروں کے اشار سے اللہ تعالیٰ منافقوں سے محفوظ لکھے اور اللہ تعالیٰ حلال اور طیب روزی تھے اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ادھر آئیں جو پٹرول ڈلوا کے جائیں یا ڈیزل یا آئل اور وہ جو ہے اچھا محسوس کریں ان کو اس کا پیمانہ اچھا پائیں اور اس کا تیل اچھا ہو اور وہ جا کے دوسرے لوگوں کو بھی جا کے بتائیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک پٹرول پمپ کی گوڈ ویل جو ہے وہ بنی جائے جو کسی تارف کے مہتاج نہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پروگرام کے والے سے اسلام علیکم چوئی صاحب ماشاء اللہ ہمارے علاقے کی موسٹ فیمز پرسنیلٹی ہوں اس پروگرام سے شریف لائے رانہ پرادرزی والے تو کچھ کہنا چاہوں گے جی رانہ پرادرین ساٹھے پائی نے اسی کٹی دو پائی ہیں جاٹھا پرادرین دیکھا رانہ پرادرین کی آتے اسی کٹی دو پائی ہیں اسی دو پائی ہیں موسٹ فیمز پارادرین دیکھا سلام علیکم جناب جی آج اٹک پامپ کی اپننگ ہے اور آپ آئے ہیں تو اس پرول پامپ کے والے سے یا آپ تیل کے والے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے گاؤں جنیلہ باغوالہ میں اٹک پامپ مجھود ہو ٹھیک ہے ہم نے اکسا ٹور کے موٹوے پر اٹکا پامپ ہوتا ٹھیک ہے اور کسی کمپنے کے پامپ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا یہ ہمیں بڑی بیچینی سے انتظار تھا کہ ہمارے لاکہ جنیلہ باغوالہ میں اٹکا پامپ ہمیں چاہتے ہیں پٹرول پہنگا ہمیں خود کرنے کے لیے ہم بے انتہا کوشش کریں گے انچہاللہ آپ نے کتنا لوہی اپنے آٹوں میں باغوالہ میں دو سو ہی تلوہیا اس وقت تو ٹھیک ہے کوئی سواری پکڑ دیا تو پھر انچہاللہ مدید بھی دھوائیں گے آجی بالکل اور یہ آپ کو پٹرول پر اٹک جو ہے گجرانوان میں اور کہاں پہ ہے جب بھی دیکھا ہے میں نے موٹر پہ دیکھیں یہ پہلا اور یہ آخری پامپ پر آئے تھے اور انہوں نے آئل رہا اور آئل کے والے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئل جو آئلہ جو جیٹی روڈ پہ دیکھا ہے اور اس پسرور پر یہ واحد پٹرول پامپ ہے آٹک اس کی آج اپنی ہوئی ہے جی ایسا اٹک پروڑ بمپر ہیں اور آج اس کی اپنی ہو چکی ہے اور بہت سے یا اس روڈ کے اوپر ٹریول کرنے والے جو ہیں اس آئل کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے گاڑیوں میں فلکر آ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں اس وقت ہے اس پٹرول پامپ کے آنر اور اس علاقے کے جنرال باغوالہ کے بھی ما شاید سیاسی سماجی شخصیت ہیں جناب رانا عرفان صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی رانا صاحب جی وعلیکم اسلام جی رانا صاحب اٹک پٹرول پامپ کی آج اپننگ ہو چکی ہے تو یہ واحد پٹرول پامپ ہے اٹک جو کہ پسند کر کے اوپر اپننگ ہوئی ہے تو اس کے آئل کے والے سے اور کوالٹی کے والے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں اپنے لاکے کو یہ گفت ملا ہے ان کو پسند کر روڈ پہ بہت ایک اچھا پامپ ملا ہے یہاں پہ پہلے بھی پامپ ہے ٹوٹل کا ہے پی ایسو کا ہے اور بھی پامپ ہے لیکن جو اس کا میار کسی اور پامپ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ سب سے اچھی ہماری کوالٹی ہوگی پمانہ بہترین ہوگا کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرے پٹرول پامپ کے سے اس کے علاوہ اس پر کیا ایسی بہتری ہے جو ایسی سہولیات ہے پبلک کے لیے ٹرابل کرنے کا لیکن کو ڈیفرنٹ ہے دوسرے پامپ سے سب سے پہلے یہ ٹاک شاپ ہے بہترین کوالٹی کی چیزیں ملیں گی ساتھ مسجد میں مسجد ہے ساتھ میں سروس ٹیشن ہے ٹائر شاپ ہے اور بہترین ایدھر ہمارے لڑکے ہیں جو سب سے تعاون کریں گے اور ہر ہر ایک چیز کا لحاظ رکھیں گے تو آپ جو یہ کوالٹی ہے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں گے اس اپنے پامپ پہ انشاءاللہ اللہ کی میربانی سے یہ برقرار رہے گی جی بالکل جناب رانہ رفان صاحب جو اس پامپ کے آنر ہیں وہ ابھی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے اس کوالٹی کے والے سے بات کر رہے تھے ایک شخصیات میرے ساتھ ہیں جناب رانہ ابوبکر صاحب جو امید باروی ہیں فرانس سیکٹری چیمبر بار کاؤنسل کے اور ان سے بات کرتے ہیں اس آج کے اس اٹک پروڑم کے حوالے سے اسلام علیکم سر علیکم سلام سر سر رانسا پہلے تو آپ کو مبارک کو اس کی آج اپننگ ہوئی ہے جی الحمدللہ بہت شکریہ بھائی جانب بہت شکریہ الحمدللہ اٹک پروڑم سر جو کہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ جی ٹی روڑ کے اوپر اس کی اپننگ ہوتی ہے کسی لوکل روڑ کے اوپر ایسا پمپ ہے جو کہ اس پسٹر روڑ کے اس کی اپنی ہوئی ہے تو اس میں آپ اپنے کسٹمر کو کوالٹی کے والے سے بھی کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں انشاءاللہ سر علحمدللہ یہ سب اللہ تعالی کرم کے بعد آپ بھائیوں کے سب کی دعا سے ہے کہ یہ آج کی فتح ہو گیا اور یہاں پہ سہولیات ہے ٹائر شاپ کی ہے ٹک شاپ ہے مجھے کے سہولیات ہے اور کارواش ہے الحمدللہ ساری سہولیات جو بہت سرونی چاہیے پٹرول پمپ ہے الحمدللہ ساری اویلیوال ہیں اور ملک جنڈیلہ باغوالہ میں پہلا ایسا پٹرول پمپ ہے جس پر ساری سہولیات موجود ہیں اور انشاءاللہ کوالٹی اور میار کے لحاظ سے اول ہے انشاءاللہ اور اپنا میار جو ہے اور رکھیں گے انشاءاللہ جی رانہ پٹرولنگ نام سے اس پروڑیوں کی اپننگ ہو چکی ہے تو سر یہ کوالٹی جو ہے پٹرول کی دوسری جو آئیل ہیں ان سے بہتر ہے جی الحمدللہ یہ سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے پاکستان میں پہلے ریفائنڈری ہے جو پاکستان میں اویلیبل اٹک کی اور کوئی ریفائنڈری موجود نہیں ہے یہ اٹک پہلی ریفائنڈری ہے جو پاکستان موجود ہے پاکستان میں ہی پٹرول اس کا صاف ہوتا ہے اور پاکستان میں ہی سیل اٹس کی ہوتی ہے اور یہ الحمدللہ بہت اچھا پٹرول ہے جی تینکیو بہتر مچ میرے ساتھ ہے جناب رانہ ابوبکر ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اس آئل کے حوالے سے خیال کا زار کر رہے تھے تو تینکیو بہتر مچ سر بہت شکریہ تینکیو تینکیو بہت شکریہ تو آج میرے ساتھ ہیں اس پٹرول پم کے آنر جناب رانہ تنصر سینڈ صاحب ان سے بات کرتے ہیں اس پٹرول پم کے حوالے سے اسلام علیکم سر علیکم اسلام پہلے تو آپ کو عوضہ مبارک ہو اس کی آج کی پٹرول پم کی اپنی کی تو اس پٹرول پم کے کوالٹی کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں سارجی انشاءاللہ کوالٹی ساتھ ٹھیک ہوئے کسی کے سمدہ کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا بلکل ٹھیک ہوئے گا پمانہ بھی ٹھیک ہوئے گا کمبرمائز بھی ہوئے گا کسی نے کوئی تو کھپلے نہیں ہوئے گا کسی کے سمدہ تے سہیر تیل ہوئے گا کوئی کسی کے سمدہ مسئلہ نہیں ہوئے گا بلکل انشاءاللہ سروس اچھی ہوئے گی ہر طرح دی سولت ہے ٹھیک شاپ ہے سروس ٹیشن ہے آئل چینجر ہے محجد ہے سارے دیا سولتا ہے نبی جان اٹک پامپ جو ہے وہ ویسے تو مین روڈز کے پر ہائیوے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی جو انا وہ ملتا ہے جو ٹریول کرتے ہیں تو یہ سپیچلی پسٹوروڑ کے اوپر آپ نے سے بڑی محنت کی ہوگی اس کی اوپننگ کے لیے جی سارے کوشش کار کے بڑی محنت کار کے لیے یہ سہیڈ تھے انشاءاللہ میار ساڈا ٹھیک ہوئے گا جدو کسی دا دیل کرے جدو مرضی آگے پر مانا چیک کر سکتا ہے کسی کے سمدہ مسئلہ آئے گا ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ آپ کے مطلب یہ میار کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کے سمدہ کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا نہ میار رہا لو کسر ہوئے گی نہ کسی تو کھاپلے کھانی ہوئے گا کسی کے سمدہ کوئی بندہ نہیں کرے گا کسی کے سمدہ کوئی مسئلہ ہندانا پیسے دا کوئی کسی کے سمدہ نہیں ہو تو مانا جدو مرضی کوئی آگے چیک کر سکتا ہے انشاءاللہ اوکے ہوئے گا جی رانہ تنسر صاحب جو اٹیک پیٹرول پام کے آنر ہیں اور بہت ہی زبردست یہ اپنے خیالات کا ذہر کر رہے تھے کہ انشاءاللہ کولٹی کو برکار رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے اور التماس ہے ان کی کہ جو پسرور روڑ کے پر ٹریول کرنے والے ہیں وہ ضرور ایک دفعہ یہاں پر آئے اور اپنے اس گاڑیوں میں آئل فلک رہے کولٹی کے حساب سے انشاءاللہ جو آئل ہے وہ بہترین ہے اٹک پرو بام تو تھانکیو بری مچ سر رانہ صاحب تھانکیو شایخ صاحب تھانکیو بہترین ہے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا